بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسولِ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اب سوال فیضا ہوتا ہے کہ جادو کا علاج کیا ہے اور اس کی شیطانوں کے انسانوں کو تنگ کرنے کی کیا کے شکلیں ہیں تو اللہ جانے کے کتنی شکلیں ہیں جس طرح انسان انسان کو تکلیف بھی دے سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے دشمنی بھی کر سکتا ہے ایسے ہی جن بھی ایک مخلوق ہے اور وہ انسان کو تکلیف بھی دے سکتا ہے قتل بھی کر سکتا ہے اور انسان بھی جن کو قتل کر سکتا ہے جب قتل ایک انتہائی شکل ہے تو اس کے نیچے والی شکلیں وہ ساری کی ساری ممکن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی احضاب کے موقع پر گھر واپس آتا ہے تو اس کی نئی نویلی دلہن دروازے پر کھڑی ہے غصہ آیا اس کو دیکھ کر تو کہنے لگی کہ آپ دیکھو گھر میں کیا ہے گھر دیکھا تو ایک بہت بڑا سامپ تھا ایتہا تھا تو ہاتھ میں تلوار تھی اس کو قتل کر دیا تو معلوم نہیں کہ وہ سامپ پہلے مرا یا یہ صحابی پہلے دنیا سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن تھا اور جب بھی آپ کو گھروں میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو روٹین میں نہیں ہوتی تو اس کو تین بار منع کرو اس کو نکلنے کا حکم دو نکل جا نکل جا نکل جا اگر وہ چلا جائے تو فابحہ اچھی بات ہے نہ جائے تو قتل کر دو تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے تو جن روٹین میں گھروں میں رہتے ہیں وہ اچھے والے جن ہوتے ہیں ہر گھر میں رہتے ہیں تقریبا اور گھروں کے جو گندی جگہ ہیں واشروں وغیرہ ہیں ان میں شرارتی جن رہتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں اپنے گھر کے بات میں جاتے ہو کہ جب آپ یہ دعا پڑتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جن سے پناہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں وہ لوگ وہاں موجود ہیں تو یہ تو ایک روٹین ورک ہے اگر گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ چیز یہاں رکھی تھی وہاں چلی گئی یا کوئی ایسا گھر میں تو کوئی اور تھا نہیں تو یہ کیا ہوا تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے روٹین میں ان کو اختیار نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی شرارت کریں لیکن جب انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے ایمان میں تو پھر وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا مقر کمزور ہوتا ہے تو آپ کو وہ تنگ نہیں کر سکتا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کا خیال رکھیں تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا جب آپ اس کمزور سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ایمان میں تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر میں تصویریں لٹکاتے ہیں تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو شیطان ہی آئیں گے آپ اپنے گھر میں ٹی وی وی سی آر یا اب تو خیر پرانے ہو گئے مختلف نیٹ کی شکلیں موبائل فون پر اور اس میں مختلف تو شیطان آ سکتا ہے آپ کو تقلیب بھی دے سکتا ہے آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی نافرمانی کے کام آپ نے جو آداب بتائے ہیں ان کی نافرمانی کی جائے جیسا کہ فرمایا مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک کوئی برتن ایسا نہ ہو جس پر ڈکن نہ ہو اگر آپ نے کچھ ہی نکالنی ہے بسم اللہ پڑھ کر کھولیں نکالنے پھر بند کر دیں تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر سے ہمیں کھانا نہیں ملے گا اسی طرح مغرب سے لے کر اشاعت کی اذان تک یہ جو وقت ہے اس میں آپ دروازہ مین گیٹ بند رکھیں بچوں کو باہر نکلنے سے منع کریں بڑے لوگ نکلیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جائیں تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں آج سونا بھی نہیں ملے گا سو نہیں سکیں گے تو جب بھی صبح ہو یا شام ہو اس وقت خاص طور سے احتمام کیا جائے روٹین میں جب بھی گھر میں داخل ہوں وہ دعا بسم اللہ والا جناب بسم اللہ اخرجنا وعالاللہ ربنا توکلنا یا دوسری دعا اللہ حمینیہ سالوکا خیر المولج وخیر المخرجی اور کم از کم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا جائے تو شیطان وہاں نہیں جا سکتا لباس اتارنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ پڑھو تو جن آپ کو دیکھ نہیں سکتے اگر آپ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے لباس اتارتے ہیں پشاب شاب نہانے کے لئے تو وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے تو یہ عدب عداب سارے آپ نے بیان فرمائے ہیں کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ جوتا پہنتے وقت بسم اللہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہر ایسا برطن جو ننگا ہو اس میں بیماری پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ شدت کے ساتھ احتمام فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صاحب گلاس برطن میں چیز لے کر آیا ہے اب تک تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ وہاں سے لائے اور میرے پاس لانے تک کی مدت بھی اس کو دھام کر لاتے اگرچہ کوئی چھڑی ہی اوپر رکھ لیا ہوتے ہیں اتنا قدر بھی اس کو آپ نے ڈکن کے بغیر کیوں رکھا تو یہ طبیبوں کے طبیب ہیں حکیموں کے حکیم ہیں اور ساری کائنات سے افضل ہیں اور جب وہ یہ احتیاط فرماتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے علیہ السلام تو اگر ہم یہ احتیاطیں کریں اس طرح کی باتیں ان کا خیال کریں اور گھر میں شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں نہ چھوڑیں اور صبح و شام کے اذکار کا احتمام کریں روٹین میں صبح و شام کے اذکار نہ پڑھنے سے شیطان اندر بھی گھس سکتا ہے انسان کے اور اس کو تکلیف بھی دے سکتا ہے اگر آپ نے صبح و شام کے اذکار کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا عبدالسلام بالی نے کتاب لکھی جنوں کے بارے میں سعودیہ کے ایک شیخ ہیں بہت بڑے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جن کہنے لگا میں نہیں نکلتا ایک شرط ہے کہ میں اس سے نکل کر آپ کے اندر گھس جاؤں گا تو پھر نکلتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے شرط قبول کر لی وہ اس سے نکل گیا کئی تنوں بعد وہ رونے لگ گیا میں نے پوچھا تم کون ہو کہتا میں وہی جن ہوں تو کیوں رو رہے ہو کہتا اس سے نکل گیا اور تیرے اندر جا نہیں سکتا ہے اس لیے کہ تو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور تیرا پہرہ بہت شدید ہے فریشتے تیری پہرے داری کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی دم یا جو بھی علاج کے طریقے میں حرض کروں گا ان سب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے محفوظ کرنا ہے جو علاج نہیں بھی کرتا اس کو بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اس کو مرنے تک کے لیے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے ہر جوان بچے بچی کو بھی اور خود بھی یہ تلقین کرنی ہے کہ صبح و شام کے اذکار ضرور کریں حسن المسلم نام سے ایک کتاب ہے جو سعودیہ کے ایک عالم نے لکھی ہے اردو میں ترجمت چل رہا ہے یہاں چھپ رہا ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے کی دعائیں موجود ہیں صبح و شام کے اذکار بھی موجود ہیں وہ کتاب جے بھی سائز کی خرید لینی چاہیے اور اس کو دیکھ کر وہ صبح و شام کے اذکار احتمام کے ساتھ پورے کرنی چاہیے شیطان سے پہلے بساوقات کسی کے نظر لگ جاتی ہے اور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تقدیر سے آگے بڑھنے والی چیز ہوتی تو نظر ہوتی اور فرمایا کہ میری امت کی اکثر موتیں وہ نظر کی وجہ سے ہیں ایک ساتھی نہا رہے تھے ان کا جسم رہا خوبصورت تھا دوسرے نے دیکھا تو تڑپنے لگ گئے آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کو قتل کیوں کرتے ہو جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ پڑھا کرو تبارک اللہ پڑھا کرو پھر نظر نہیں لگتی تو کسی کا مال زیادہ نظر آوے کسی کی کوٹھی خوبصورت ہو کسی کی کار نہیں ہو کسی کا قد اچھا ہو کسی کی ذہانت بڑی اچھی ہو کسی کی آواز خوبصورت ہو کسی کی شکل اچھی ہو جو بھی چیز اچھی لگے آپ کو ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھے تو اس کو نظر نہیں لگتی اور لوگ چونکہ اس بات کا احتمام نہیں کرتے تو نظر لگ جاتی ہے تو بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ جن نے پکڑ لیا ہے حالانکہ وہ نظر ہوتی ہے تو نظر کے علاج کے لیے اگر تم معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے اس کو بولو وضو کر کے جو پانی گندہ گرتا ہے وہ اس کے اوپر شڑکا جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے اگر معلوم نہ ہو تو آخری کل دونوں کل جو ہیں اس میں بھی نظر کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد نظر میں حسد ہوتا ہے اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے اور اس طرح حسد بھی لگ جاتا ہے نظر بھی لگ جاتی ہے اسی طرح حسد کرنے والی نظر سے میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم آپ کو جبریل امین نے دم یہ کیا ہے یہ بھی سیکھنا چاہئے بسم اللہ حسد اسی طرح آپ اپنے بیٹے حسن حسین ہر لگنے والی نظر سے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اللہ کی تو یہ بھی نظر کا دم ہے یہ سارے دم کیے جا سکتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ سورہ مومنون کے آخری چار آیات کو میکسیمم دفعہ پڑھا جائے گیارہ دفعہ چالیس دفعہ یا تین سو تیرہ دکاون کا تجربہ ہے کہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھا جائے یہ کوئی کتاب سنت کی بات نہیں تجربہ ہے تو اس سے ہر قسم کی نظر ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح نظر حسد اور یہ مختلف شیطان کی شرارتیں بلا وجہ شرارتیں جیسے چلتے میں کوئی انسان شرارتی دوسرے سے شرارت کر لیتا ہے ایسے جن بھی کر لیتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں جادو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوتا پھر وہ جاتے ہیں کسی آمل کے پاس آمل وہ شیطان کو خوش کرتا ہے شرکیہ تعویز پلا کر یا دے کر شیطان خوش ہو جاتا ہے وہ اپنی شرارت کو ختم کر دیتا ہے یہ سمجھتا ہے شفاہ مل گئی جیسے میں کسی کا کان مرور دوں تو وہ کہہ جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور میں چھوڑ دوں تو میں کہوں میں نے تجھے شفاہ دے دی میں نے اپنی شر ختم کی ہے تو شیطان ہی پریشان کرتا اور جب وہ شرک کر بیٹھتا ہے اور یہ جتنے بھی آمل ہوتے ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا مستقل تعویز لگا لیتا ہے جو نشانی ہے شیطان کہ اللہ یہ بندے جن جن کو میں نے تعویز پہنایا یہ میرے بندے ہیں جیسے آپ کسی ریورڈ میں اپنی بکرییں چھوڑیں تو ان کے گلے میں کوئی خاص علامت ڈال دیں کہ یہ یہ بکرییں میری ہیں اسی طرح جس جس کے گلے میں یہ تعویزات ہیں وہ سمجھو کہ وہ شیطان کی بکرییں ہیں شیطان کا ریورڈ ہے اس کا لشکر ہے تو جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اپنی شار رفع کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں شفاہ مل گئی ہے پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تجھ پر یہ جادو کس نے کیا حالانکہ نہ وہ جادو ہوتا ہے نہ کس نے کیا ہوتا ہے وہ تیرے خامد نے کیا ہے تیری ساز نے کیا ہے تیرے سوسر نے کیا ہے حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تیرے فلان دوست نے یا خالہ نے پھوپی نے اس طرح سے وہ گھروں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں بیوی خامد سے لڑا دیتے ہیں سوسرال کو ماں باپ سے لڑا دیتے ہیں تو یہ بھی شیطان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے بیوی خامد کو الگ کرنا رشتداریوں کو توڑنا یہ بھی شیطان کے مقاصد میں سے ایک تو غلط لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں سے شرکیاں کام نہیں کرانے چاہیے اور اگر ان سے پہلی بات ہے کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ کس نے جادو کیا ہے اور اگر وہ بتا بھی دیں تو اس کو سچا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ روٹین میں وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو لڑاتے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر پتا چال جائے کہ جادو کہاں ہے گرہ لگا کر کہاں دبایا گیا ہے تو وہاں سے لائے جائے اور آخری کل پڑھ کر وہ گرے کھول دی جائیں تو جادو ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن آسم یہودی نے کیا تھا تو آپ کو بتا دیا گیا اور وہ کونے کے نیچے سے نکال کر اس کو کھولا گیا اور اسی موقع پر یہ آخری دو کل نازل ہوئے تھے تو وہ جادو ختم ہو جاتا ہے اس جادو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی بات بول دی ہوتی بیماری کے حالت میں جو غلط تھی تو بیماری کے بعد شفا کے دنوں میں آپ ان کو ختم کر دیا ہوتے اس کی نفی کر دیا ہوتے اللہ بول دیا ہوتا بتا دیا ہوتا تو چونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ بیماری کے دنوں میں آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں بولی جو شریعت کے خلاف ہو بیماری کی وجہ سے اور یہ ہے کہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ آخری کلوں کا دم ہے فاتحہ کا دم ہے اس کے علاوہ ایک علاج اور حدیث میں آتا ہے کہ بیری کے ساتھ پتے لیے جائیں ان کو نیچے پتھر اوپر پتھر رہ کر کوٹ لیا جائے اور ان کو پانی میں ڈال لیا جائے پھر وہ پانی کچھ پی لیا جائے اور کچھ سنہا لیا جائے ایک بار دو بار سات بار زیادہ بار کیا جائے تو اللہ تعالی جادو کو ختم کر دیتا ہے اس میں بعض علماء کا تجربہ یہ ہے کہ اس بیری کے پتے والے پانی پر دم کیا جائے دم کرنا پانی پر اور چیز ہے پانی میں پھوکنا برتن میں پھوکنا اور چیز ہے برتن میں پھوکنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن نفخ فی شراب پینے والی چیز پر پھوکنے سے منع فرمایا ہے لیکن کتنے موقعوں پر آپ نے لعاب ڈالا ہے دعا کی ہے تو اس سے استضلال کرتے ہوئے حافظ عبد المنان رحمہ اللہ بھی یہ اس کے قائل تھے کہ دم کیا جا سکتا ہے اور عرب علماء تو تمام اس کے قائل ہیں کہ روٹین میں بھوکنا اور تھوک ڈالنا یا صدقار نجائز نہیں لیکن دم کے لئے جائز ہے تو باہر صورت وہ پانی پر اگر آخری کل سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیا جائے فاتحہ کی آخری دو آیات پڑھ لی جائیں اور اس کے علاوہ سورہ آراف کی ایک سو سترہ سے ایک سو انیس تک پڑھ لی جائیں اس میں جادو گروں کا تذکرہ ہے اسی طرح سورہ یونس کی سیونٹی نائن سے ایٹی ٹو تک تین آیتیں یہ پڑھ لی جائیں اسی طرح سورہ تاہا کی پینسٹ سے سکسٹی نائن تک یہ پڑھ لی جائیں تو اس کے فوائد لوگوں نے دیکھے ہیں اس کا دم کر کے وہ پانی پیا بھی جائے جسم پر شڑکا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے دسیوں لوگوں پر کہ اگر جادو کے علاوہ جادو بھی بھلے ہو روٹین میں فاتحہ گیارہ بار تقریباً یہ سب جو تعداد ہے یہ کتاب سننے سے ثابت نہیں ہے یہ لوگوں کے تجربات ہیں آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تجربہ ان کا یہ ہے کہ گیارہ بار فاتحہ پڑھ لی جائے عوض باللہ بسم اللہ ہر بار عوض باللہ ایک بار فاتحہ اور ثتکارہ جائے اس پر پانی پر یا پھوک مار لی جائے اس کے بعد یا مریض پر دم کر لی جائے اس کے بعد آیت القرصی کم ات کم تین بار آخری تین کل گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ لی جائے اور بقرہ کی آخری دو آیات کو تین دفعہ پڑھ لی جائے اور دروش شریف دس بار پڑھ لی جائے اس کے علاوہ سورہ المومنوں کے آخری چار آیات ہیں ان کو گیارہ دفعہ پڑھ لی جائے اور اس کے علاوہ جو ایک دم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ ہے حصر المسلم کے دارا اندلوس کے طبعہ میں ایک سو پچاس نمبر صفحہ پر یہ پڑھ کر سورہ صافات کی پہلی دس آیات پڑھ لی جائیں تو اس کا پانی پی بھی لیا جائے جسم پر بھی ڈالی جائے بستروں پر دیواروں پر گھر میں شٹک لیا جائے تو ایسے ایسے تجربات ہیں لوگوں نے آ کر بتائے ہیں کہ وہ جو شرارت کرنے والے لوگ جل جاتے ہیں بدبو بھی آتی ہے اور بعد میں اللہ تعالی آفیت دے دیتا ہے دسیوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے میسج کیے ہیں اور انہوں نے تجربہ کیا ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے تو اس طریقے سے ہر طرح کی شیطانوں کی شرارتوں سے بچا جا سکتا ہے یہ جو دعا حسن المسلم میں ہے انڈیکس میں فہرست میں اس کا عنوان یوں لکھا ہوا ہے سرکش شیطانوں کی خفیہ تدبیروں کا علاج تو آپ دیکھ لیں اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں آفیت میں رکھیں شیطانوں کی شر سے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائییں ہمارے مقدر میں کریں حسن المسلم کی بہت زیادہ طبعات ہیں شاید دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی چھپتی ہو اور آن لائن بھی موجود ہے حسن المسلم لکھیں اور ایپس بھی گوگل اس پہ گوگل سٹور پہ بھی موجود ہے اس کی موبائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ صبح شام کے اذکار بھی اور خاص طور سے یہ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ 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 دین کے لیے یہ سر فرش چل پڑے سبی لنا سبی لنا سبی لنا